السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضر عبراہم علیہ السلام نے حصہ چہر رحم اس کا شروع کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نے کیا کیا حضر عبراہم علیہ السلام سے ان کی قوم بادشاہ اور والد سب نراز ہو گئے عبراہم علیہ السلام نے بھی چاہا کہ کسی دوسری شہر کو کچھ کر جائیں یعنی چلے جائیں جس میں اللہ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو اللہ کے دن کی طرف دعوت دیں حضر عبراہم علیہ السلام اپنی شہر سے نکل گئے اور اپنے والد کو خیر بات کہہ دیا یعنی انہیں اللہ حافظ کہہ دیا عبراہم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کر لی ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی یعنی بیوی بھی تھی حضر حاجرہ بھی تھی مکہ میں نہ تو گھاس تھا نہ درخت اس میں نہ کوئی کواں تھا نہ نہر مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان حضر عبراہم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پڑھاؤ کیا یعنی وہاں رہنے لگے حضر عبراہم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضر حاجرہ اور بیٹے اسمائل کو وہاں چھوڑ دیا جب عبراہم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا قصد کیا تو ان کی بیوی حضر حاجرہ نے پوچھا میرے آقا کہاں کا ارادہ ہے کیا آپ مجھے یہیں چھوڑ رہی ہیں یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے حضر عبراہم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تو حاجرہ کہنے لگیں پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا یعنی جب ہم اللہ کے بھروسے پہ بچوں کام کرتے ہیں تو اللہ انسان کو ضائع نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی خود کرتا ہے تو پھر کیا ہوا ایک مرتبہ حضر عبراہم علیہ السلام شیر خوار کو پیاس لگی کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نہ جہاں حضر عبراہم علیہ السلام نے حضر عبراہم علیہ السلام نے اب ان کو پیاس لگی تو ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا مگر پانی کاما مکہ میں کوئی گوانت نہ نہ دھریا حاجرہ اپنے لفت جیدر کیلئے پانی کی پلاش میں کبھی صفحہ پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک اور کبھی مروہ سے صفحہ تک دور چکی اللہ کریم نے حاجرہ ان کے فضل عبراہم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان دونوں کیلئے پانی پیدا کیا اور زمین سے پانی نکل آیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اسمائی علیہ السلام اور حاجرہ نے پانی پیا جو باقی بچے تو وہ زمزم کا کواں بن گیا اللہ کریم نے زمزم میں برکت فرمائی یہ وہ کواں ہے جسے لوگ حج کے دروں میں پانی پیتے ہیں اور زمزم اپنے شہروں میں لے جاتے ہیں کیا آپ سب نے آپ زمزم پیا اگر پیا ہے تو مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کس کس نے آپ زمزم پیا ہے اور کس کس نے آپ زمزم نہیں پیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی عرصے بعد جب مکہ آئے تو حضرت اسمائی علیہ السلام مہاجرہ سے ملے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمائیل کو دے کر بہت خوش ہوئے اس وقت اسمائیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے جو بھاگتے کھیلتے اپنے والدہ کے ساتھ باہر جائے کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل سے بہت پیار کرتے تھے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزاند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زیبہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے ان کا خواب سچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست تھے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جس چیز کا خواب میں انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں گے یعنی وہ ضرور کریں گے حضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں خواب میں ہوں تجھے زیبہ کر رہا ہوں سوچ تمہاری کیا رہا ہے اس بارے میں تمہاری کیا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا بجان وہ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے حضر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چوری لے لی جب ابراہیم علیہ السلام منا کے پہنچے تو اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنے کا عادہ کیا تو اسمائل علیہ السلام خود ہی زمین پر لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنا چاہا تو چھوڑی اسمائل علیہ السلام کے گلے پر رکھ دی لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پرکھ لیا کیا اس کا خلیل وہ کچھ گزرتا ہے جس کا وہ اسے حکم دیتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضر ابراہم علیہ السلام نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے عبcraftی علیہ السلام کو جنت سے ایک میڑھا دے کر بھیجا فرمایا کہ اسے زیبہ کر دو اسماعیل علیہ السلام کو زیبہ کرو اللہ تعالیٰ نے عبراہم علیہ السلام تشریف کیس کارناہج کو پسند فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کے ذات سے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام صلات و سلام اور ان کے بیٹے اسمیل علیہ السلام پر صلات و سلام دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بھی قربان دی تو ہمیں بھی اپنی جو سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دینا چاہیے تب ہی تو ہم اللہ کے پیارے بن سکیں گے تو اس کے لیے سب سے پیاری چیز ہماری نیند ہوتی ہے آج کے دور میں ہم اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے لئے اٹھنا چاہیے پھر قرآن پاک پڑھنا چاہیے پھر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں نماز پڑھنا کا بہت عجر و سواب ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی نیند کو بھی قربان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو بچوں اس چیزے گھبرانا نہیں چاہیے کہ سخت سردی ہم نماز کیسے پڑھیں تو ہم نماز پڑھیں گے تب ہی تو ہم اللہ کے پیارے بن سکیں گے ہم قرآن پڑھیں گے تب ہی تو ہم اللہ کے پیارے بن سکیں گے دل نہیں چاہے گا لیکن ہم وہ پڑھیں گے کیونکہ شیطان ہمیں منع کرتا ہے اچھے کاموں سے تو ہم نے وہ اچھے کام کرنے اپنی اللہ کے رضا کے لئے تب ہی تو ہم اللہ کے دوست بن سکیں گے تو اسی طرح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دیکھنا چاہئے کہ ہمیں بپنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے نیک کام کرنے اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ